حج 2019 میں اضافہ کیا گیا ہے حج اخراجات میں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا اور پھر دوسری طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ ہم حج پر مفتوں نہیں بھیج سکتے تو حج اخراجات میں اضافہ تو ضروری تھا تو اسی تقصیم کے ساتھ پوری نیتیل بتا سا ہوں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسٹیشن کے آرٹیکل 31 ہے وہ آرٹیکل 31 میں لکھا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کی اجمداری ہوگی کہ وہ کلیکٹیولی انڈیویڈیولی لوگوں کو قرآن و سنت اور اسلام کے مطابق سندگی گزارنے کے لئے ماحول بھی فراہم کرے گا اور سہولیات بھی فراہم کرے گا تو اس آرٹیکل 31 کے تحت تو ریاست کی اجمداری ہے کہ وہ حج کی زکاة کی اشن کی نفاجت کی مدارت کی عربی زبان کی ان فاری چیزوں کیوں کو کرے گا یہ بالکل کانسٹیوشن میں کٹیگوری کیلئی موجود ہیں تو ریاست کی اجمداری تو ہے ان لوگوں کو سہولیات پہ کہ وہ حج کیلئے جائے مکہ مدینہ کی زیارت کیلئے جائے اور اس میں سہولیات لوگوں کو دے یہ تو ایک قصود ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں تو میں نے فینکس میں بھی اٹھائی تھی یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو سرسڈی دے رہے ہیں دیسے اسی ماجہیں کیا یہ کو سترہ عرب روپے کا پیکیج ملا ابھی جو مینی بجٹ آئے ہیں تو ان لوگوں کو سولہ عرب روپے کا پیکیج ملا آپ کوابدہ کو دیتے ہیں آپ کو سیمن کو دیتے ہیں آپ کی کیسیل کو دیتے ہیں تو کیا یہ حجی ہے کہ ایک چیز رہے گئی ہے جس کو سرسڈی نہیں دی جا سکتی اور باتی لوگوں کو چیزوں کو سرسڈی دی جا سکتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے غریب آدمی ہے تو جیاز دیکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کے سترہ عرب روپے کی آئی ہے کہ اوپر خرچ ہو رہے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ حج پہ سرسڈی نہیں رکھ سکتا تو اس میں شریع طور پر کوئی ممانعات نہیں ہیں اس لئے کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے حکومت کو جب حکومت نے خود درخواست کی کہ کیا ہم سرسڈی دے سکتے ہیں قومی خزانے سے تو اسلامی نظریاتی کانسل نے دعا دیا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں تو شریع عبادت میں اس میں کوئی وہ رکاوت یا ممانعات نہیں ہیں لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہ شہریں اگر ہم سرسڈی نہیں دے سکتے اس کے کہ ہماری پوزیشن پیٹ نہیں ہے تو سرسڈی تو صرف تیمتالیس ہزار روپے تھا انہوں نے تو حج کے اندر ایک لاکھ چیمتر ہزار روپے کا اضافہ آتی ہیں ایک فرد کے حج میں دو لاکھ اسی ہزار پر اس کو بڑھا کے چار لاکھ چپنہ ہزار پر لے گئے ہیں تو ایک لاکھ چیمتر ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے پینتالیس ہزار تو سرسڈی ہے یہ باقی کیا سی ہے دیکھیں آپ اگر فرد کریں حج کو سرسڈی نہیں دے سکتے تو حج سے کما بھی نہیں چکتے آپ ایک لاکھ چورسٹی ہزار دو سو دس افراد اس دفعہ حج سے جائیں گے ایک لاکھ چورسٹی ہزار دو سو دس افراد کے حج کی رقم سے آپ کیایے کے خرچے اور خسارت اور کرپشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سرسڈی نہیں دے سکتے تو سرسڈی آئیے کو نفع اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے اس لئے وہ نو پروفیس نو لاؤس کی بنیاد پر آجنی حج کو گھلے آئیں جب نو پروفیس نو لاؤس کی بنیاد پر وہ حج سے پڑوازیں چلائیں گے اور حج آپریشن پہنے گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود کمائے گی دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان میں زنزن بھی آٹھ مہنگا ہو گیا ہے ٹرانسپوٹیشن بھی مہنگی ہو گئی ہے کھانا بھی سعودی عرب میں مہنگا ہو گیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وزیراعظم اپنی سزارت میں زرگہ لے کے سعودی عرب گئے ہمارات گئے کسر گئے ملیشیا گئے چین گئے اس لئے کہ ہمیں ڈالر دے تو ہمیں قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ قرضوں کے لئے زرگہ لے جا سکتے ہیں تو کومیشن بھی اور چینک کے ایک مشتری کا کومیٹی بنا لیتے ہیں اور وہ زرگے کے طور پر سوڑی عرب دیکھتے ہیں کہ ہم پندرہ لاکھ آزمین آتے ہیں یعنی حاجو اور عمرے کو ملا کے پاکستان سے بزیشتہ پندرہ لاکھ لوگ گئے ہیں یہ سب سے زیادہ دھی دنیا میں دوسری نمبر پر انڈونیشیا ہے جس سے آٹھ لاکھ لوگ گئے ہیں اتنا بڑا سات لاکھ کا جیت ہے ہمارے انڈونیشیا کا تو ہمارا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں رہائیتے دیں تو یہ اسی کوئی کوشش حکومت سے نہیں کی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ریاست مدینہ سے دعوے کرتی ہے اور نارے لگاتی ہے لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ ریاست مدینہ وارانی ہے یہ تو مکہ اور مدینہ سے جو میڈل کلاس ہے جو نور میڈل کلاس ہے جو پوری عمر محنت کر کے جمع کرتے ہیں کہ آخری عمر میں حج پہ جائیں گے جو پوری عمر نوکری کرتے ہیں آخر میں پنچن لیتے ہیں ایٹرون کے بعد کہ حج پہ جائیں گے خواتین جو ہیں وہ زبراد جمع کرتے ہیں فروغ کر دیتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں گے آپ نے میڈل اور لور میڈل کلاس خصوصا مالدار لوگ پہلی جا رہے ہیں ان کے دیتے سو راکھتے ہیں لور اور میڈل لور کلاس کے لئے آپ نے امناً جو مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بند کر دی ہیں اور حج کے دروازی جہاں بند کر دی ہیں اس کے خلاف پہر ریسے لائیں گے عوام کو اٹھائیں گے اندار اور سنفکار سب کا ہے ان کو فسیلٹیز دے رہے ہیں لیکن آزمینی حج کو فسیلٹیز نہیں دیکھ سکتے جی سر اس کا حل کیا ہے آپ جس طرح کیا ہے آپ تحریک چلائیں گے کوئی سینٹ میں قرارداد لے کر آئیں گے کوئی توجہ دلاو نوٹس پہ پہلے بھی آپ نے جمع کروایا ہے تو اس پر حل کیا نکل سکتا ہے اس پر حل یہ نکل سکتا ہے کہ سیاسی دماغتوں کو لے کر اس لئے دیم مفت کریں گے اور سینٹ میں دوبارہ مفت کریں گے اور بیس پروری سے حکومت جو ہیں وہ کاغذات جو آزمین کے ریجسٹریشن شروع کریں گے لوگ درخواست میں وصول کرنا شروع کر دیں گے لوگ پھر اس کے بعد پیسے لگوں اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 80 عرب روپے لوگوں سے جمع کریں گے انہیں 80 عرب روپوں کو 6 ماہ کے لیے وہ بین کو میں رکھتے اسے پاپٹ لیتے ہیں باقیدہ اس پہلے کے لیے سوڈی دن کو میں رکھتے تھے اور اس کے سوڈ لیتے تھے پھر جماعت اسلامی نے اس پہلے سے حراب کیا تو انہوں نے اس کو اسلامی دنٹی میں رکھتے ہیں تو آپ 80 عرب روپے لوگوں سے جمع کریں گے 6 ماہ پہلے 80 عرب روپے جمع کرنے کا کون ٹھک نہیں ہے اس کا پندرہ 20% عدی استعمال ہوگا 80% جو رقم ہے آج کی یہ حج کے موقع پر استعمال ہوگی ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا اس کے دو ماہ باتے ہیں جا کے ہٹ ہوگا آپ 6 ماہ پہلے 80 عرب روپے جمع کر کے اس پہ کاروبار چاہتے ہیں اس پہ منافعہ اٹھاتے ہیں یہ حق آپ کو پسکت بھی ہے تو یہ تہریف انشاءاللہ سیاتی جماعتوں کو شعور دیں گے کومیشنلی میں دوبارہ ہٹائیں گے اور سینک میں بھی اس کو دوبارہ ہٹائیں گے اور حکومت میں انشاءاللہ مجبور کریں گے کہ وہ جو حجاجی کرام ہیں ان کی بدعوائیں نہ لیں